بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل کو کیسے کرنا ہے مغرب کی اور عشاء کی نماز کے درمیان یا پھر عشاء کی آزان نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اگر آپ مغرب کے بعد کر رہے ہیں آپ اپنی نماز ادا کر لیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک بار جو ہے سورہ ملک پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے چار اکار نفل نماز حاجت کی نیت جو ہے دو دو نفل آپ نے کر کے پڑھنے ہیں اور اس طرح سے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد چار اکیس مرتبہ آپ نے سورہ خلاص پڑھنی ہے اور اسی طرح سے پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اکیس مرتبہ ہی سورہ خلاص پڑھ لینی ہے اور سلام پھیر دینا ہے اور پھر دوبارہ دو رکعت نفل حاجت کی نیت کرنی ہے اور پھر دوسرے دو نفل جو ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے دعا کر لینے یعنی اکیس اکیس مرتبہ دونوں میں سورہ خلاص پڑھی جائے گی اور اس طرح سے پھر آپ کے چار نوافل جب ادا ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے پہلے دروشی پڑھنے اور دروشی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس سے نجات کی دعا کریں اگر کوئی آپ کا مقصد ہے کوئی حاجت ہے تو اس کو اس کو پورا کرنے کی اپنے رب سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت جو ہے حاجت جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی اور آپ کی جب ایک حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ اس عمل کو دوسری حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک ہی حاجت کو جب تک آپ کی پوری نہیں ہو جاتی روزانہ آپ اس عمل کو چاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی تین دن چار دن گیار پانچ دن سات دن کے اندر اندر آپ کی جو ہے وہ حاجت جو ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ نئے وظیفے میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ